مجھے یقین نہیں آرہا کہ سہر ایسی حرکت کر سکتی ہے سہر نہیں وہ تو بے اکوف لڑکی ہے دردانہ اپرنٹ رائپ کیا اسے لیکن سہر کوئی جاہل تو نہیں ہے وہ ایک پڑھیلکی لڑکی ہے اس کے اندر اپنی بھی عقل ہے عقل ہوگی لیکن استعمال غلط کام میں آگئی خیر مجھے افسوس یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ نہیں خود کے ساتھ بہت برا کیا مجھے گرانے کے لئے وہ خود بہت بستی مجاگری تم فوراں مہرونیسا کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے اپنی پوزیشن کلیر کرو شانو بھی تمہارے ساتھ جائے گی مہرونیسا کو سب واضح ہو جائے گا ہاں یہی سوچ ہے شبیر بھی ان سب میں ملاوا تھا اسی نے مجھے کہا کہ تمہارے مامو فوت ہوگر مجھے فوراں گاؤ جانے والی بس میں بٹھا دیا کیا جال بنائے ہیں ان سب نے مل کے اور تمہیں پتہ ہے فرید بہت اپسیٹ ہے ہاں فان سے وہ بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی بزنس سینس نہیں ہے الٹے سیدھے ڈیسیشنز لیے جا رہا ہے ٹھیک کر دوں گا تم دونوں جاؤ مجھے مہرونیسا کی بہت فکر ہو رہی ہے میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں اور شانو کو گھر ڈراب کر دیں اور ہاں عبدالدانہ آپ کو واپس جانا ہوگا وہ بزرگ ہیں اس لئے خیال کر رہا تھا ان کا لیکن اب خیال کرنا بنتا نہیں ہوگا اگر ان کو اپنا بڑا ہونے کا احساس نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے ٹھیک کیا رہا میں ڈرائیور سے کہتی ہوں سنیا سنیا جا کے ڈرائیور سے کاؤ گاڑی نکالیں آپ لوگ چلو چلتی سے مخیال رکھے گا تینکی آپ پس